اسلام علیکم خواتین و حضرات ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا زندگی کے کمام اہم شعبوں میں بالخصوص جہاں پہ آپ ایک رہنمائی کا کردار انجام دے رہے ہیں اور ظاہرے ہم اپنی بسات میں اور اپنے ڈومین میں اپنے ماحول میں کہیں نہ کہیں لوگوں کی رہنمائی کردے ہیں کہیں ہم صرف اپنی فیملی کی کردے ہیں کہیں ہم اپنی کمیونٹی کی کہیں ہم اپنے جاب اپنے پروپیشن میں لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے ہیں اور کہیں دوسرے شعبوں میں ہم لوگوں کی رہنمائی کردے ہیں تو ایک غلط العام بات یہ ہے کہ رہنمائی کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ رہنمائی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو جواب دیتے ہیں یا ان کے سوالوں کے جواب بتاتے ہیں حالانکہ یہ غلط العام ہے اچھے رہنمائی کی سب سے بڑی جو پہچان ہے یا نشانی ہے کہ وہ جواب نہیں بلکہ سوال پوچھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اقلِ کل بنانے کی کوشش نہیں بلکہ ان سے خود سے سوال کرتے ہیں تاکہ وہ اقتیں ان پر کھل جائیں جو جس پر ان کی اب تک نظر نہیں ہے ایک اچھا رہنمائی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے اپنے تمام فالورز کی بھی اور اپنے گروپس کی بھی کہ ان سے ہی وہ سوال کرتا ہے اور اسی انہی سوالات سے ان کو جواب ڈھوننے کی دعوت دیتا ہے تو سوال کرنے کا فن بہت ہی ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے اسی طرح جو لوگ کوچنگ کی شعبے میں جاتے ہیں یا سیلز کی شعبے میں جاتے ہیں عام طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی غلطی ان سے سرزد یہ ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جوابات دینا حالانکہ اگر وہ صرف سوالات کریں تو وہ ایک اچھے کوچ بھی بن سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ایک اچھے سیلز میں بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے کلائن سے سوال کرتا ہے نہ کہ ان کو غیر ضروری انفرمیشن یا جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی جو میں نے نوٹس کی ہیں اپنے تجربیسی بھی اور دوستوں سے بات چیت کے بعد تو میں نے چاہا آپ سے شیئر کروں کہ سوال کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ سوالات غیر مقفل جو ہمارے ذہنوں پر دروازے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں جو کہ بلصورت دیگر بند رہتے ہیں تو انہیں کھول دیتے ہیں تو وہ جو منٹل لاک ہے ہم اسے انلاک کر دیتے ہیں پھر سب سے بہترین لوگوں سے جڑنے کا طریقہ کنیکٹ کرنے کا بھی سوالات ہیں اور سب سے موثر طریقہ ہوتا ہے پھر سب سے بڑی بات ہے جب آپ لوگوں سے سوالات کرتے ہیں تو آپ آجزی شو کرتے ہیں کہ یعنی ہاو انٹرسٹیڈ یو آر ان دوست پیپور کہ آپ ان میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں پھر جب آپ سوالات کرتے ہیں تو اس بہانے آپ دوسروں کو اس گفتگو میں شامل کر دیں کہ میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ بڑے عجیب حالات میں ہوتے ہیں کئی جگہ وہ اوپن اپ نہیں کر پاتے کسی گفتگو میں شامل ہونے میں لیکن جب آپ ان سے ہی ایک سوال کر دیں گے تو پھر ان کی پاس کچھ چوئیز نہیں اور وہ بولنا چھوئے ہوتے ہیں اور اس طرح وہ شریکیں گفتگو ہو جاتے ہیں پھر سب سے زیادہ جب آپ سوالات کرتے ہیں تو آپ کو بہتر خیالات پیدا کرنے کی ایک پرمیشن مل جاتی ہے آپ کے ذہن کو آپ دیکھئے دنیا کی جو اتنے بھی بڑے کارنامے آج تک سرزد ہوئے یا انجام دیے گئے ہیں یا دریافت ہوئے ہیں وہ کسی کے ذہن میں اٹھاوا ایک سوال ہی تھا جس کی بعد میں طبعی اور مادی شکل ہمارے سامنے آئی اور ہم چیزوں کا استفادہ حاصل کرتے ہیں تمام عمرت ہے تو یہ سوالات کرتے ہیں اسی طرح سوالات آپ کو ایک مختلف نقطہ نظر بھی دیکھتے ہیں ہی جیسے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس سے اگر سوال کرتے ہیں تو وہ اپنے پرسپشن اور اپنے ازمشن کے ساتھ ہمیں جواب دے رہے ہوتی ہیں تو ہمیں نیا نقطہ نظر بنتا ہے کہ ہم کسی اور انداز صرف کو دیکھ رہے تھے اور یہ کسی اور تو اس سے سیکھنے کا موقع اور سب سے بڑی بات جو انتہائی اہم ہے کہ سوالات ذہن سازی کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کو پریشانیوں سے باہر دیتے ہیں جب بھی ہمارا ذہن کنفیوز ہونے لگتا ہے یا پریشانی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اس ماحول سے باہر لاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے جواب ذہن میں ڈھوننے کی جیسی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں سے سوال کر کے جاننا چاہتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن کے دریچے کھلنا شروع جاتے ہیں اس طرح سے ہم تو یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے سوالات کرنے کا تو اگر آپ اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں بحیثیت ایک لیڈر کے یا کوچ کے یا ایک سیلز کے پیش سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ایک ہفتے بعد پیر کے روز سترہ جنوری کی شام رات نو بجے میں ایک ویبنار آپ کے لیے لارہا ہوں تو مجھے جوائن کیجئے ریجسٹر کیجئے اور ہمیں جوائن کیجئے اس ویبنار میں انشاءاللہ ہم اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے اور ہم دیکھیں کوشش کریں گے اس کی وضاحت کرنے کی کہ اچھے لیڈر اچھے رہنما بڑے سوال کیسے کر اگر ہم نے یہ مہارت حاصل کر لی تو زندگی کے بیشتر معاملات پہ ہم یوں ہی کامیابی کی طرف روان دماؤں گے تو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے رات نو بجے ریجسٹر کرنا نہ کھولیے خدا حافظ روان دماؤں گے